اسلام علیکم میں ہوں مریم زی شان آپ دیکھ رہی ہیں پروگرام تنگ ٹینگ میں سب موجود ہیں ایاز امیر صاحب سلمان غنی صاحب ڈاکٹر حسن اسکری صاحب اور رشید صاحب ناظرین حسب معمول بلاول تاک تاک کے نشانے لگا رہی ہیں اور قائد نون لیک پر خوب تنقید کے نشتر برسا رہی ہیں جبکہ حسب روایت نواز شریف بھی اپنا ماضی بھولنے کو تیار نہیں اور انہیں بار بار یہ فکر ستا رہی ہے کہ آخر انہیں کیوں نکالا گیا اس پر ہم پروگرام میں آگے چل کے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہمارے پینل کی یہ رائے ہے کہ ملک کو بہران سے نکالنے کے لیے آنے والے انتخابات کے نتیجے میں ایک مضبوط حکومت کا قیام نا گزیر ہے لیکن موجودہ سیاسی جماعتوں کی اگر حکمت حملی دیکھی جائے اور موجودہ سیاسی صورتحال دیکھی جائے تو یہ اندازہ لگانا یا یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ آنے والے انتخابات کے نتیجے میں کسی بھی جماعت کے لیے سادہ اکثرت لینا ایک چیلنج سے کم نہ ہوگا کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ الیکشن سے پہلے سیاسی اتحاد بنتے نظر آ رہے ہیں اور اس وقت سیاسی جماعتوں کی بھرپور توجہ جوڑ توڑ اور سیڈ ایڈجسمنٹ پر ہے اگر کل کو انہی حالات کے پیش نظر ایک اتحادیوں پر مبنی حکومت بنتی ہے تو کیا وہ ملک کو استحقام کی جانب لے کر جائے گی یہ سوال آج میں اپنے پینل کے سامنے رکھوں گی آیا سب سولہ ماہ کی حکومت جو گیارہ جماعتوں پر مشتمل تھی آپ ہمیشہ ان کی کارکردگی سے نالا رہے ہیں آنے والے انتخابات میں بھی ایسی ہی ایک مکس حکومت بنی اتحادیوں کی حکومت بنی تو اس سے کیا امید رکھی جائے کیا وہ معاشی اور سیاسی استحقام لا پائے گی کاروان جو ہے ملک کا سہرہ میں بھٹک رہا ہو پتا بھی نہ ہو کہ میرے کاروان کون ہے اور کوئی پوچھے جی منزل تک پہنچ جائے گا یہ کاروان کیسے کہہ سکتے ہیں ہمیں اگلے ہفتے کا نہیں پتا کہ کیا ہوگا اہم نکات ہیں کوئی عدالتوں میں اٹھائے گئے ہیں کوئی الیکشن کمیشن میں اٹھائے گئے ہیں اس کے بارے میں حتمی رائے کوئی نہیں دے سکتا الیکشن کا وہ جو جو بیلٹ پیپر ہے وہ کیا ہوگا سارے نشان اس پہ ہوں گے نہیں ہوں گے اگر سارے نہیں ہوں گے تو عذر کون سے تراشے جائیں گے قوم تو اس مطلب سیاسی کلاس چلے قوم نہ بھی سے سیاسی کلاس تو ان چیزوں میں الجی ہوئی ہے تو آگے جا کے پتا نہیں کیا ہوگا بھائی ایک طریقہ ہے کہ کاروان کو ٹھیک ملکی کاروان کو آپ ٹھیک طرح چلائیں جس کا مطلب ہے مرلہ آ رہا ہے الیکشن تو الیکشن صاف شفاف اور ہر ایک کے لیے برابر برابری کے مواقع فراہم کرنے چاہیے اب کئی تو جلسے جلوس کر رہے ہیں تو وہ مائک کے سامنے آتے ہیں چاہے بشک آگے سامین زیادہ نہ ہو تو موبال کے کے ایسے گھوڑے دوڑنے لگتے ہیں کئی جو ہیں جماعتیں یا غالب میں ایک ہی جماعت ہے اسے چھوٹی چھوٹی میٹنگ کی اجازت نہیں ملتی تو یہ کونسا آپ محول بنا رہے ہیں بتائیں تو سہی نا جو سولہ ماہ کا ایکسپیرمنٹ ہوا اس سے کیا حاصل کیا ہوا استقام آ گیا معیشت بحال ہو گئی آئی ایم ایف کا پروگرام خوبصورتی سے تیہ ہو گیا ستیہ ناس انہوں نے کر دیا اور سولہ ماہ کا سارا بوجھ یہ جن اتحادی جماعتوں کی آپ بات کر رہی ہیں ان کے کندوں پر وہ سارا سولہ اٹھارا ماہ کا بوجھ ہے عوام ان کے چہرے دیکھتے ہیں تو انہیں وہ سولہ ماہ یاد آ جاتے ہیں مہنگائی کو مہنگائی فلانا مطلب ایک جو بدترین بدنما مثال حکمرانی کی ہے وہ ہمارے ان لیڈران قوم ہمارے نیتاؤں نے یہ جو اتحادی جنہیں آپ کے یہ اتحادی ہے یہ تو مورے ہیں یہ خود چل رہے ہیں یا یا ان کو مطلب کون سی اب میں کچھ کہوں تو آپ اتراز کر دیں گے مجھے تو اتنا الیکشن سے ڈر نہیں لگتا جتنا کہ آپ کی وہ جو ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سے ڈر لگ جاتا ہے کہ پتہ نہیں ٹھیک ہے کب آ جائے گا اب میں کہوں گا یہ بساکھیاں مطلب بساکھیاں پہ چل رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کچھ ہمیں سمجھا تو دیں یہ کون سی پولٹیکل سائنس جو ہے کون سی کتب کتاب پولٹیکل سائنس کی اس وقت پاکستان میں چل رہی ہے کس میں سے آپ پڑھ رہے ہیں کون سبق سبق کیسے ترتیب دیے جا رہے ہیں ہماری سمجھ سے اب یہ جو ہے الیکشن کئی بتا دے ایک بتا دے تمام جماعتیں آئیں گی وہ ہو پر سو سوہ سو ڈیڑھ سو جماعت ہے ان کا آپ کو کر کرگی کچھ نظر نہ آئی ایک آپ نے پکڑ لی کہ یہ الیکشن ٹھیک ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ آنے والے دنوں میں سیاسی منظر نامہ کیا ہوگا کیسا ہوگا لیکن سلمان ہم تو ابھی مفروضے پر ہی بات کر رہے ہیں اتحادیوں کی سیاست کا فارمولا کیا چل پائے گا دیکھیں بریم میں مسلسل ایک بات کہتا آ رہا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر آپ نے محشت کی بحالی اور ترقی کا عمل تیز کرنا ہے وہ جو ایک بات روز کہی جاتی ہے کہ پاکستان نے آگے کی طرف جانا ہے تو اس کے لیے ایک مضبوط حکومت ضروری ہے اور مضبوط حکومت میرے خیال میں بات تو بڑی حصولی سی ہے کہ پاکستان کے اندر کیا کوئی ایسی بڑی پارٹی موجود ہے جو کراچی سے لے کر خیبر تک موجود ہو اور اسے پاکستان کے عوام کی تاہید اور حمایت ہو اس طرح کی کیفیت نہیں ہے اور جو کیفیت نظر آ رہی ہے اس میں پہلی دفعہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پاکستان کی بڑی پارٹیز کو چھوٹی پارٹیز کی طرف رجوع کرنا پڑ رہا ہے جس سے وہ جو مضبوط کی جگہ مخلوط کی بات ہو رہی ہے کہ آنے والی حکومت بھی مخلوط ہوگی اور ایک بات جو کل بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ جو مفاہمتی سیاست ہے کہ مفاہمتی میں الائس بن رہے ہیں ایک آف لیگ کے ساتھ اس کے بعد جو استحقام پاکستان پارٹی ایم کے ایم تو تحریک انصاف اس میں کہاں ہوگی تحریک انصاف پاکستان کی ایک پلوٹیکل پارٹی ہے اور اس لیے کہ وہ تو ابھی تک انصاف کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستان کے سیاستدانوں کو ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے کم از کم اپنے سسٹم کا تحفظ یقین نہیں بنانا چاہیے کہ آج اگر پاکستان کے اندر اندخابات ازادانہ اور شفاف ہوں گے اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر ایک مضبوط حکومت بن سکے گی پاکستان میں استحقام آئے گا اور لوگوں کی زندگیوں میں اتمنان آئے گا اگر یہی کیفیت تیسی طرح تاری رہی آپ ابھی نیکس سیگمنٹ میں بلاول صاحب پر بات کریں گے میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی پلوٹیکل لیڈرشپ ابھی تک پاکستان کے ریال ایشیوز کو ڈریس کرتی نظر نہیں آ رہی ایک دوسرے کے خلاف ازام تراشیوں کا عمل ہے تو یہ ازام تراشیوں کے عمل سے تو پاکستان کے اندر انتشار اور خلفشار پیدا ہوگا باقی جو بات ابھی کہی جا رہی ہے کہ جی سمجھ کچھ نہیں آ رہا سمجھ سب کچھ آ رہا ہے اچھا تھوڑا سا سمجھ پہ زور دینا پڑے گا تو سب کچھ کلیر ہو جائے گا اس لیے کہ میں تو بار بار کہتا ہوں کہ پرانی سیاست نئے پرنٹ کے ساتھ اور یہی پاکستان کا سب سے بڑا عالمی ہے جس سے پاکستان کے سیاستدان سبق سیکھنے کے لیے تیار لئی ٹھیک ہے ڈاکس سب آپ کے نظر میں مضبوط یا مخلوط حکومت اور پاکستان کے مسائل دیکھئے چاہے وہ مخلوط حکومت ہو یا ایک پارٹی کی حکومت ہو الیکشن کے بعد سٹیبلیٹی نہیں آ سکتی کیوں اس لیے کہ اگر آپ نے بات کرنی ہے مفروضوں پہ پھر تو جس طرح اس وقت حکومت چل رہی ہے وہ ٹھیک ہے اس وقت ایکنومک ڈیولپمنٹ کے لیے کانسلیں بن رہی ہیں میٹنگیں ہو رہی ہیں سو سو ملین ڈالر کی وہ کیا کہتے ہیں باہر کی ٹریڈ کی باتیں ہو رہی ہیں پولٹکس کو ایک طرف رکھا ہوا ہے یہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ جس طریقے سے آپ پولٹکس کھیلتے ہیں وہ نہ صرف معاشرت کو اثر انداز ہوتی ہے بلکہ اس سے آپ کے ملکی اقتصادیات بھی اثر انداز ہوتی ہے اگر کانسلیں بنا کے اقتصادیات نہیں ٹھیک ہو سکتی صرف وہ اس کا ایک پہلو ہے جب تک آپ اقتصادیات کو بہتر کرنے کے صرف ایک پہلو پہ زور نہیں دیں گے بلکہ سب پہلووں پہ زور دیں گے وہ یہ ہے کہ معاشرے میں ہم آنگی پیدا کریں سیاست میں کونفلکٹ کو کم کریں اور سیاست کو ایک نیچرل پروسس پہ چلنے دیں نہ کہ آپ اس کو ایک انداز میں اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کریں اور اس وقت جو محول ہے پاکستان میں پولٹکس کا اگر یہی محول الیکشن تک چلتا رہا تو میرے نزدیک الیکشن بے مانے ہیں اس لیے کہ الیکشن جو ہوتے ہیں وہ حل نہیں ہوتے وہ حل کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور حل کا طریقہ یا حل کا راستہ وہ اسی صورت میں محصر ہو سکتا ہے جب آپ الیکشن کے سارے تقاضے پورے کریں اس وقت ہم الیکشن کے تقاضے پورے نہیں کر رہے ہیں یہ بات نہ حکومت کیر ٹیکر گورنمنٹ سے ماننے کو تیار ہے نہ الیکشن کمیشن ماننے کو تیار ہے نہ کوئی اور بات ملنے کو تیار ہے کہ آخر یہ بیچینی خلفشار یہ غیر یقینی یہ فکر یہ ایک ڈس اپانٹمنٹ یہ کیوں ہے اس وقت معاشرے کے اندار یہ کسی سے پوچھ لیں جس نے جن لوگوں نے دیکھا ہے اور ملکوں کا حشر خراب ہوتے ہوئے اگر آپ اس سے کمپیر کریں تو پاکستان ان سے کمپیر ہوتا ہے ان سے کمپیر نہیں ہوتا جہاں سٹیبلیٹی ہے اقتصادیات کی بھی بات کریں ہم دیکھ رہے ہیں سٹاک ایکشنج ریکارڈ پر ریکارڈ بنا رہی ہے پھر یہ غیر یقینی دیکھئے یہ سٹاک ایکشنج جو ہوتا ہے نا پاکستان کا کتنا بڑا سٹاک ایکشنج نہیں ہے ایک چھوٹے چند لوگ بڑی آسانی سے اس کو منپلیٹ کرتے ہیں اور سٹاک کی اگر قیمتیں اوپر جاتی ہیں تو اس کا فائدہ ایک بڑے محدود طبقے کو ہوتا ہے جو پاکستان کا معاشرہ ہے اس کے مسئلے حل نہیں ہوتے سٹاک کے اوپر جانے سے اور سٹاک کے اوپر جانے سے ٹریڈ ڈیفیسٹ کم نہیں ہوتا ٹریک اس کے جانے سے جو سٹاک کی قیمت ہوتی ہے اس سے جو آپ کا ریکارنگ ڈیٹ ہے جو بجلی کا ڈیٹ ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ نہ صرف پہلے والی کمپنی انیس سو چرانوے والی کمپنیوں کے آپ کے ڈیٹس بڑھ رہے ہیں بلکہ جو ڈیٹس تیرہ اور اٹھارہ کے درمیان چائنیز کمپنی سے اگریمنٹ سائن کیے تھے ان کے بھی ڈالر پاکستان پر ڈیو ہیں تو جب تک آپ ایک ہولیسٹک اپروچ نہیں ایڈاپٹ کریں گے یہ جو سنگل ٹریک اپروچ ہوتی ہے کہ اس کو بند کر دو اس کو پکڑ لو یہ جو پکڑ دھکڑ کی پولیسی اگر یہ جاری رہے گی تو الیکشن تو ہو جائیں گے لیکن الیکشن کا جو مقصد ہوتا ہے وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا لہٰذا کسی سے پوچھ لیں تجربوں سے سیکھ لیں دوسرے ملکوں میں جہاں اس قسم کے کام کر کے الیکشن کرائے گئے ہیں اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ کچھ حاصل ہو جائے گا لیکن ہمارے ہاں جو اس وقت سوچ ہے وہ میرا خیال ہے پاکستان کو سٹیبلیٹی کی طرف لے جانے کا انکان نہیں رہتی ہے جو صورتحال ہے اس سے حکومت ان کے مجبوری ہے یا پھر وقت کی ضرورت ہو سکتی ہے دیکھیں مفاہمتی پالیسی تو مجھے کسی بڑی سیاسی جماعت میں نظر نہیں آ رہی ہے آپ نے بلاو البٹو زرداری صاحب کی تقریر سنی ہوگی تیمرگرہ میں آج جس لب و لہجے کا وہ اظہار کر رہے تھے جس طریقے سے وہ نواز شریف صاحب کو ایک سابق کا جو سلیکٹر تھے یا جو جو سلیکٹر تھے وہ شفٹ ہو گیا ہے وہ نام اب نواز شریف صاحب کی طرف انہوں نے شفٹ کروانی کی کوشش کی ہے تو بڑی جماعتیں تو یہ ہے ایک جماعت تو زہر عطاب ہے ان کے اہم لیڈر یا تو رپوش ہے یا جیل میں ہے یا وہ الیکشن لڑنے سے تو بتائب ہو چکے ہیں تو ان دو جماعتوں کی بیچ میں تو کسی اگر کسی خفیہ طریقے سے ان کی مفاہمت ہو رہی ہے تو اس کا تو مجھے زیادہ علم نہیں ہے لیکن میدان میں تو یہ چوریا اور چاکویاں لے کے ایک دوسرے کے پیچھے پڑ چکے ہیں دوسری جانب جو نواز شریف صاحب کی جماعت ہے ان کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ وہ سادہ اکثریت بھی شاید حاصل کرنے میں ان کو مشکلات ہے اس لیے چھ جماعتیں تو ساتھ مسلم لیگ ملا چکی ہے اور مزید کے تلاش پہ سرگردہ ہے تو مخلوط حکومت ہی کی طرح بات جائی چلتی ہوئی مجھے دکائی دے رہی ہے سپلٹ منڈیٹ ہوگا اگر انتخابات ہو گئے اب بھی اگر کا لفظ جو ہے وہ ہمارے اس سے نکلا نہیں ہے گوچے کل تینگ ٹینگ کے سپلٹ فارم پہ بہت ساری باتیں ایسی ہوئے جس سے تاثر یہ نکلا کہ ہو سکتے کہ انتخابات بروقت ہو لیکن آج نواز شریف صاحب دوبارہ ووٹ کو عزت دینے والے بیانیاں کی طرف لوٹ گئے اور آیاز صاحب کی دیرینہ خواہش دوبارہ پوری ہو جائے گی کہ نواز شریف صاحب یہ نعرہ کیوں بھول گئے تو انہوں نے وہ نعرہ دوبارہ زندہ کر دیا ہے آج جو انہوں نے پارلیمانی بوٹ سے جو اجلاس خطاب کیا اس میں انہوں نے بہت سارے گلے شک ہوئے کہ کارگل جنگ کا ذکر ہوا جس طریقے سے ان کو دو دفعہ پہلے نکالا گیا تھا اس کا تذکرہ ہوا اور احتساب کی باتیں بھی ان کے موں سے نکلی تو یہ ساری سیچویشن جو ہے کچھ زیادہ ہمیں پرسکون حالات کی طرف ہمیں اشارے نہیں ملتے آنے والے دن جو ہے مزید اسی میں اسی طرح تلاتم ہمیں برپا نظر آتا ہے اور شاید اس سے زیادہ حالات خراب ہو اگر نواز شریف صاحب کا بیانیاں ایک دفعہ پھر پر پرانا والا ہو جائے اور آصف علی زرداری صاحب کے فرزن نے بھی بتا دیا ہے کہ جس طریقے سے نواز شریف صاحب سلیکٹ ہو رہے یعنی وہ تو الیکٹ ہونے کا نام بھی ان کو نہیں دے رہے جو الیکشن ہو رہے تو ایسے میں تو ابھی سے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ نتائج وہ تسلیم نہیں کریں گے تو حالات مزید بگڑیں گے حالات مزید خراب ہوں گے اور جس طرح کہاں گیا کہ مفاہمت ہونی چاہیے لیکن اس کی طرف کوئی نہیں جا رہا ایسا بلاول کا بیان آپ نے سنا انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے ہمیشہ ٹکراو کی سیاست کی ہے تین بار آئے ٹکراو کی سیاست کی اور چلے گئے اب بھی آئیں گے تو ٹکراو کی سیاست ہی کریں گے کیا بلاول درست کہہ رہے ہیں نواز شریف کے بارے میں آپ تو قریب سے جانتے ہیں نواز شریف صاحب کو دیکھئے یہاں پہ پاکستان کی قسمت کا ہم کیا روئے ہیں جو ہمارے نیتاؤں کا میار ہے جو سٹینڈرڈ ہے وہ ہی دیکھ کے آدمی کہتا ہے کہ پتہ نہیں کہا ہم پھسے ہوں نیلسن منڈیلا کتنی دیر روبین آئیلن جیل میں رہے تھے پر جب وہ آگے کی طرف نکلے جب باہر نکلے اور پھر ایفریکن نیشنل کانگرس چوہے اس کے حکومت بنی تو روبین آئیلن کا وہ کبھی ذکر کرتے ہی نہیں تھے وہ آگے کی طرف کرتے تھے کہ ریکنسیلیشن کیسے ہوگی آگے چلیں گے ساؤٹھ ایفریکہ کو ایک پروسپرس ڈیولپنگ کنٹری جو ہے ترقی یافتہ جو ہے ایک ملک ہم کیسے بنائیں گے لینن کے پورے کمپلیٹ ورکس میں ماضی جو زارسٹ ایمپائر تھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کسی زار کا نام نہیں ہے ساری کی ساری کتابیں یہ کہ ہم نے کرنا کیا ہے انقلاب لانا کیسے ہے ہم نے سوویٹ یونین یا روس کا کیا کرنا ہے اور یہ کون سے لیڈر ہمیں مل گئے ہیں جو اپنی وہ چھوٹے چھوٹے جو خول ہیں ان کے خیالات کے ان سے یہ نکل ہی نہیں پاتے ان کے پاس سوچ نہیں ہے یہ جو دو میں کتنی بار آپ سے کہہ چکا ہوں کل میں نے کہا تھا بیشتر آبادی جو ہے پیدا نہیں ہوئی تھی اور یہ اقتدار میں تھے کیا پیپلز پارٹی اور کیا یہ نون لیگ یہ بہا سے نکل پا نہیں رہی کیونکہ ان کی ان کی غلطی نہیں ہے ان کی سوچ نہیں ہے کبھی آپ نے ان کے ساتھ پانچ منٹ گفتگو انگیج کرنے کی کوشش کی ہے جو ہمارے سب سے بڑے ایکسپرٹ ہیں ریزیڈنٹ ایکسپرٹ انقلابی نون پارٹی کے جو حضرت اور قبلہ بیٹھے ہیں ان سے آپ پوچھ لیں یہ پانچ منٹ کی گفتگو دو بھائی کر سکتے ہیں پھر سے آپ اب آپ کو کر رہے ہیں پورا دائرہ ہم سرچ کر رہے ہیں اور کوئی نہیں ملا ان کو پھر لا کے وہ جو اکسیجن ڈال کے کہ یہ آپ پتہ نہیں کیا بن جائیں گے ایک تو بات بلاول نے ٹھیک کہی وہ تین دفعہ جو فیل ہو گئے تو ابھی کیا وہ کون سے تیر ماریں گے اور وہی حال ہے وہاں پہ جن کا ماضی تھا وہ سینما چلانے کا میں پرسنل ایسے جملے استعمال نہیں کرنا چاہتا بر کیا میار کیا یہاں پہ حکمرانی کا لیول کیا ہے ٹھیک کوئی اور چیز ہوتی ہے وہ میں حضم نہیں ہوتی اور پھر ایک ایسا پیچھے کی طرف ہم مڑتے ہیں ایسا ریورس گیر ہماری قومی زندگی میں لگتا ہے کہ کہیں پتہ نہیں ہم پیچھے جا پڑتے ہیں بھائی یہ بات سنے ہم ایک قسم کی لوگ ہیں سلمان صاحب سے جان لیتے ہیں سلمان صاحب اپنی تقریروں میں باتیں کرتے ہیں نواز شیف صاحب کے باکستان کو آگے لے کر سننے لیکن خود ماضی سے نہیں نکل رہے کیا مسئلہ ہے پہلے تو ایک بات میں واضح کر دوں کہ ہم تو بطور جنرلسٹ ان کی کہیں کوریج کرنے جاتے ہوں گے اور جو لوگ اس پارٹی کا حصہ رہے ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ پانچ منٹ تک بات نہیں کر رہے ہیں کر سکے تو یہ بات انہیں اس وقت پارلیمانی پارٹی کے اجلاسوں میں اٹھانی چاہیے تھی اور پھر ایک دفعہ غلطی نہیں کی دو دفعہ غلطی کی بلکہ تیسری دفعہ بھی کرتے کرتے رہے گئے آپ بھی ماضی ہاتھ بلا رہے ہیں کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ وہ جو کہہ رہا ہوں نا کہ پاکستان کی سیاست اتنی طویل ہے تیکھیں بلاول صاحب جب یہ بات کرتے ہیں تو پاکستان کے جو اہلے سیاست ہے ان کے جو خیالات ہیں وہ تضادات سے برپور ہیں میں آپ کو کچھ دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں ان کے والدے محترم انہوں نے نیشنل گورنمنٹ کی بات کی کیا مطلب تھا اس کا یہی تھا نا کہ ہم سب مل کے حکومت بنائیں گے اور نیشنل قومی حکومت کے بارے میں کوئی ایک پارٹی یہ نہیں ہوتا کہ دس پارٹی ہیں ہوتا ہے کہ ساری پارٹیوں کا مجبوعہ کہ والد صاحب کی لائن کچھ اور ہے اور بلاول صاحب نواز شریف صاحب کو مسلسل ٹارگٹ کیوں کر رہے ہیں وہ جو یہ کہہ رہے ہیں سیلیکٹڈ اگر پاکستان کی سیاسی تاریخ اٹھائی جائے تو ان کے نانا جان بھی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہی آئے تھے عیوب خان کی کیبنٹ میں کیسے شامل ہوئے تھے اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ چارٹر آف ڈیموکریسی کرنے کے بعد وہ کس طرح پاکستان میں بستقیدار آئی تھی اصل میں پاکستان کے سیاستدانوں کی اور سیاسی جباتوں کی تاریخ میں کسی ایک کا نام نہیں لے سکتا بلاول کی بات کا جواب دے دیا نواز شریف کو کیوں یاد آ رہا ہے بار بار مجھے کیوں نکالا اے نواز شریف صاحب اگر آپ کو یاد ہو کہ یہاں پر جب آپ سارے لوگ بیٹھ کی کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب ایک مفہم ماننا سیاست کے تحت آ رہے تھے تو میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ سیاستدان نواز شریف کے اندر جو کچھ ہے نیچر کیلوڈ بی چین نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ کیا ڈھکا چھپا تو نہیں ہے کون سے ان کا اقتدار تھا جو نے پورا کرنے دیا گیا اور کس وجہ سے نکالا گیا آج پاکستان جس نیچ پہ کھڑا ہے اگر دوہزار سترہ میں ساتش نہ کی جاتی ایک پولیٹیشن کسی کا سہولتکار بن کے امدائی بن کے وہاں پر کوٹ میں گیا اور کوٹ کے کچھ لوگ ساتھ ملوبس ہو کے چلتی ہوئی حکومت کو گرائیا گیا ایک شخص کو ناہل کیا گیا کیا آج وہ فلم ویسے نہیں چل رہی کسی کے لیے گڑا کھوڑنے والے آج اس میں گرتے نظر نہیں آ رہے تو یہی بات میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے سیاستانوں نے تاریخ سے سبق حاصل نہیں کیا گیا اپنے طرز عمل پر نظر سالی نہیں کی اور اب بھی آگے آپ جو دیر جو بات کی جا رہی ہے کہ اس وقت بھی ایک کنفیون ہے کنفیون کیوں ہے کہ کیا اس طرح چل کے آپ پاکستان کے اندر کوئی مضبوط اور مصاقم حکومت قائم کر پائیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستان کے عوام کی تائید اور حمایت حاصل نہیں ہوگی وہ حکومت زیادہ تیر نہیں چل پائے گی اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی چور دروازوں پہ ان اثار کرتے رہے ہیں اور آج ان کو سیلیکٹڈ کہتے ہیں ان سب کا ماضی یہی ہے اور یہی پاکستان کا سب سے بڑا سیاسی علمیہ ہے کہ اگر عوام کی تائید اور حمایت سے آیا جائے تو کسی حکمران اور سیاسدان کو مسجد اقتدار سے نہیں نکالا جا سکتا ہے لیکن علمیہ تو یہ ہے نا کہ ماضی بھلا کے آگے بڑھنے کی بات کی جا رہی ہے تو پھر کیوں نہیں ماضی بھلایا جا رہا ڈاکٹس اب بلاول جو کچھ کہہ رہے ہیں نوازشف کے بارے میں کیا درست کہہ رہے ہیں دیکھیں وہ تو انہی سے پوچھے گا کیا درست ہے اور کیا غلط ہے کیونکہ ہر سیاستدان اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے یعنی ہوتا یہ ہے کہ آپ تاریخ کو اپنی مرضی کے مطابق واقعات کو آپ بیان کرتے ہیں کوئی انڈیپینڈنٹ اوپینین تو نہیں ہوتی نا یہ جو چاہے وہ بلاول کا ہے چاہے وہ نہیں وہ تو پریڈکٹ بھی کر رہے ہیں نا مستقبل کے بارے میں کہ جب آئیں گے تو پھر ٹکراو کی سیاست کریں گے دیکھیں ٹھیک ہے وہ تو آدمی دوسرے کے مطلق کرتا ہے باتیں اس قسم کی ہماری سیاست میں اس کے علاوہ ہے کیا لیکن ہماری سیاست میں پرسنلائزڈ اٹیک ہی ہوتے ہیں نا کہ آپ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہماری سیاست کا مسئلہ سیاستدانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک مظلومیت کا نقشہ پیش کرتے ہیں اس کے لیے ایک ٹرم ہوتی ہے مظلومیت سنڈرم کا شکار ہوتے ہیں مظلومیت سنڈرم سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو مظلوم اپنے آپ کو صحیح اپنی سوچ کو درست اور اپنے سیاسی مخالف کو جھوٹا اور ظالم اور اپرچونسٹ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ یہ نہیں کرتے کہ جو سبق ان کو حاصل ہوا ہے کہ اگر دوہزار ستارہ میں جو اکاؤنٹیبلیٹی یا جو کچھ بھی ہوا جو عدالتوں کے ذریعے جو کچھ بھی ہوا اگر وہ غلط تھا تو وہی عدارہ اگر آج کچھ کر رہا ہے تو اس کو تو آپ سپورٹ نہ کریں نا لیکن نا اس لیے کہ آپ مسئلے کو حلی کرنا چاہتے بلکہ آپ چاہتے یہ ہیں کہ جو ہمارا ایک قسم کا عدم توازن والا سیاسی نظام ہے اور عدم توازن والا انتظامی نظام ہے آپ اس کو درست نہیں کرنا چاہتے بلکہ آپ چاہتے یہ ہیں کہ وہ نظام اب میرے ایڈوانٹیج کے لیے استعمال ہو ٹھیک ہے لہٰذا اگر ریاستی ادارے کچھ کر رہے ہیں تو وہ میرے حق میں کریں میرے مخالف کو رگر لگا دے کل کو حالات بدلتے ہیں پھر وہ دوسری پارٹی آتی وہ بھی پر یہی کام شروع کرتی ہے بجائے اس کے کہ وہ مل کے سیاست دان مل کے بیٹھیں اور مل کے یہ سوچیں کہ ہم نے دوہزار چوبیس سے دوہزار تیس کے درمیان کیا کرنا ہے یہ سوچیں یہ نہیں سوچتے بلکہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے آج آج کی تاریخ میں اپنے سیاسی مخالف کی ٹانگ کیسے کیچ نہیں ہے الیکشن آ رہا ہے ہم نے اس کو چلنے نہیں دینا ہم نے کچھ ہو جائے ہم نے الیکشن جیتنا ہے چاہے وہ کسی کی مدد سے ہو چاہے وہ پبلک سپورٹ سے ہو تو بات یہ ہے کہ آپ یہ اپنے بلاول صاحب ہوں اور دوسرے لیڈران ہوں وہ ظاہر ہے اپنا ورشن پیس کرتے ہیں اور تاریخ کو تور ملوڑ کے اپنے ایڈوانٹیج کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن اپلیکیشن میں دالتے ہیں کہ ہم بھی تو پڑے ہمیں اپلیکیشن میں دلتے ہیں لیکن صافی صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کبھی مفائمت کی بات ہوتی ہے پھر ماضی یاد آ جاتا ہے کیا نون لیگ کی لیڈرشپ خود کنفیوز ہے کہ عوام میں کیا بیانیاں لے کر جانا ہے ہم نے دیکھیں صرف مسلم لیگ نون نہیں تمام سیاسی جماعتیں اس وقت ابحام کا شکار ہے یہ جو ہمارے سماج کا ایک خاصہ ہے کہ جو دکہ نہیں دے سکتا انہیں دکے کانے پڑتے ہیں تو اس وقت پیپلز پارٹی کی پوزیشن پہلے اس پہ بات کر لیتے کہ وہ پیپلز پارٹی کیوں چی بجبی ہے یا پیپلز پارٹی کا جو بلاول بٹو کا دڑا ہے وہ کیوں ہاتھ دوک کے مسلم لیگ نون کے پیچھے پڑ گیا ہے دراصل بلاول صاحب اپنا جو ہے سیوی پیش کر رہے ہیں کہ بھئی آپ نے پہلے بھی ان کو دو تین دفعہ آپ لا کے وہ تجربہ کر چکے ہیں اور پھر نواز شریف صاحب آپ سے لڑ بھی پڑے ہیں تو لہٰذا میں آپ کے ساتھ نہیں لڑوں گا مجھے آنے کا موقع فراہم کیا جائے اب بھی وہ نام نہیں لیتے کہ نواز شریف صاحب کو کون لارہا ہے اگر حمد ہے اور انقلابی ایک انقلابی لیڈر صاحب تو اس وقت جیل میں ہے اور اگر ہمارے ہاں ایک دوسرا کوئی انقلابی لیڈر پیدا ہونے کی کسی میں اب بھی سکت ہے جو اچھی بات ہوگی تو بتا دے کہ نواز شریف صاحب اس غلط رستے سے آ رہے ہیں ماضی کی باتیں نواز شریف صاحب بھی کر رہے ہیں اور ماضی کی باتیں جو ہے بلاول بٹو زرداری صاحب بھی کر رہے ہیں بیانیاں بلاول بٹو زرداری کے پاس بھی نہیں ہے بیانیاں کی شدید قلت مسلم لیگ نون کے ہاں بھی ہے یہ قبولیت ہونا یا آپ کے کیسز ختم ہونا اور اصل کیس ابھی باقی ہے جو آج بھی ایک تیزر جو مسلم لیگ نون کی طرف سے یا نواز شریف صاحب کی طرف سے جو چوڑا گیا ہے العزیزیہ کیس کا معاملہ توڑا سا لٹک گیا ہے پریشانیاں تو ہونی ہیں جو سب سے بڑا کیس ہے جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا اور جب تک بیلٹ بکس میں مسلم لیگ نون کے حق میں ووٹ نہیں پڑتے تب تک یہ ابحام تو ان کے ذہن میں رہے گا تو ان کا سب سے ماضی قریب میں مقبول بیانیاں یہی رہا تھا کہ ووٹ کو عزت دو جو راوی پول کا ہماری سرکار جو بار بار ذکر کرتے رہتے ہیں اس دفعہ ہو سکتے ہیں راوی پول سے بعد جو ہے آگے اس سائٹ پہ آ جائے تو میرے خیال میں اس کی نوبت تو شاید نہیں آئے گی ٹھیک ہے وقت کم ہے جیسے اندخابی شیڈیول آ گیا تو عوام میں جانا پڑے گا تو ریسائٹ کرنا پڑے گا کہ کیا بیانیاں لے کر جانا ہے ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی امریکہ کی جانب سے غزہ پر جنگ بندی پر وٹو کیا ظاہر کرتی ہے اور یہ سلسلہ آخر کب تک جاری رہے گا اس بریک کے بعد سٹے ویڈاس ولکم ایک ناظرین نقبہ متحدہ کی قضا میں جنگ بندی کے لیے آرٹیکل نینانوے کے تحت ووٹنگ کی قرارداد امریکہ نے یہ کہہ کر مسترد کر دی ہے کہ یہ تجویز غیر متوازن اور غیر حقیقت پسندانہ ہے آیا سب امریکہ وہ ملک ہے جو کہ انسانی حقوق کا علم بردار ہے جن کے ہاں جانوروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں کیا انہیں غزہ میں مرتے بچے اور سے سکتی عورتیں نظر نہیں آرہی یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا جہاں ازریلی مفاد مفاد مفادات شروع ہوتے ہیں امریکہ کا انسانی حقوق کے ساتھ لگاؤں ختم ہو جاتا ہے یہ تو ہم یہ آج کی بات نہیں ہے فورٹی ایٹ سے لے کے جب ازریل بنا تھا تب تک ہے جیویش لوبی کتنی پاہ فل ہے امریکہ میں ہم جانتے ہیں تو وہاں پہ اسریل کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے وہ اب بھی یہ غزہ کے جو بربریت کے بعد ایک وہ جو کانگریس وومن تھی جس نے اسریلی پیلسٹینینز کے حق میں بات کی ہاؤس آف ریپریزینٹیٹیوز نے اسے ووٹنگ کر کے سنشیر کیا تنقید کا نشانہ بنایا وہاں پہ وہ اتنے پاہ فل ہیں پر یہ حیران کن بات ایک ہے میں کہا اسے تھوڑا ہٹ کے کرتا ہوں جوز کے خلاف سینٹیمنٹ انٹی سیمیٹیزم یہ مسلم ٹریڈیشن نہیں ہے یہ کرسچن ٹریڈیشن ہے امریکہ میں انٹی سیمیٹیزم بہت ہوا کرتا تھا بیسویں صدی کے پیچھے یہ انٹی سیمیٹیزم جوز کے خلاف فیلنگ یہ یورپین یہ یورپ میں پیدا ہوا تھا کتابیں آپ ان کی دیکھ لیں آئیون ہو والٹر سکوٹ کی بڑی مشہور کتاب ہے وہاں پہ ایک جو ہے ریبیکہ اس کے خلاف جو وہاں پہ زبان استعمال ہوتی ہے اس کے خلاف اور اس کے باپ کے خلاف وہ جو مرچنڈ آف وینس شیخ سپیر کا مشہور زمانہ جو پلے اس میں ایک وہ جو ایک جو ہوتا ہے اس کے بارے میں جو ایک سپیچ ہے وہ کہ یہ اور وہ جو کہتا ہے کہ میں انسان نہیں ہوں میرے ہاتھ پاؤں نہیں ہے میری طرف ایسے کیوں روئیہ ہوتا ہے یہ وہاں پہ تھا اور ہٹلر جو ہے وہ مسلمان تھا کوئی ٹھیک اور ناٹسی پارٹی جو ہے وہ کوئی اسلامک پارٹی تھی لیکن یہاں پہ انہوں نے جوز جوز کے لیے ایک ہوملنگ بنانا تھا ہم کمزور ٹھہرے تو یہاں پہ فلسطین کی عبادی کو باہر نکالا وہاں پہ بنا دیا ہم بھی مجبور ہوگے مطلب ہے کہ مسلم ہمہ کے بہت سارے مجبور ہوگے لیکن میں جو بات کرنا چاہیے ہوں سلمان صاحب انتونیو گاؤتریس کے کردار کہ انہوں نے اپنا ثواب دی دی اختیار استعمال کرتے ہوئے پہلی دفعہ آرٹیکل 99 کے تحت یہ ووٹنگ کر آئی ہے اس مسئلے کی حل کے لیے آپ ان کے کردار کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں یو این کا رول جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ ایک امریکی لونڈک ہے آپ اٹھا کے دیکھیں نا کہ جس میں امریکہ کی مرضی شابن نہیں ہوگی کسی ریزولیشن پر بلدرابندی ہوتا ہے کہ مشرقی تیمور پہ ہو جاتا ہے سوڈال پہ ہوتا ہے ریٹیریہ پہ ہوتا ہے اس وقت انہوں نے انیشیٹیو لیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک واغل پتدہ کے سیکٹری جنرل کا رول اس حوالے سے بڑا اہم تھا انہوں نے انیشیٹیو لیا ہے لیکن یہ محضب دنیا کے لیے لمحے فکری ہے امریکہ کا یہ کردار اس لیے کہ امریکہ انسانیت کی بات کرتا تھا جمہوریت کی بات کرتا تھا انسانی حقوق کی بات کرتا تھا لیکن ایک آپشن ان کے پاس اب بھی وجود ہے کون سوڈا ہے یہ ویٹو کر دیا امریکہ نے وہ ایک کمیشن بنا سکتے ہیں سترہ ہزار سے زیادہ شہادتیں سات ہزار سے زیادہ بچے اور خواتینوں کی قتل و غارت کا عمل اور میں نہیں کہہ رہا یہ اسرائیل کا سابق وزیراعظم کہہ رہا ہے نیتن یاہو کے بارے میں کہ یہ بچر ہے کہ بات یہ کہ اس نے اسرائیل کے اندر بھی ایک ریزنمنٹ ہے اور خود امریکہ کے اندر آپ دیکھ لیں کہ بہت زب دنیا بھی سڑکوں پر نکھ لیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے کہ عالم اسلام کی سرد موری جو ہے وہ اسرائیل کے لیے حلاشیری کا باعث بنی ہے بنیادی طور پر تو یہ ہمارا ایشو تھا ہم اس پر سارے بے کہاں کھڑے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اگر عالم اسلام نے تھوڑی سی جرد کا مزارہ کیا ہوتا ہے وہ میں پھر کہوں گا کہ وہ جو ہماس کے سربراہ نے کہا کہ پاکستان جیسا ملک اگر ایک دھنکی دیتا ہے تو جو اسرائیل ہے وہ جاگی بندی پر بجموع ہو سکتا ہے لیکن اپنے آپشنز کی بات کی تو ڈاکس اپ سے جانوں گی اکوائی متحدہ کے پلیٹ فارم سے مزید کون سے آپشنز بروے کر لائے جا سکتے ہیں اس بریک کے بعد سٹے ویڈ اس ویڈکم بیک ناظرین ڈاکس اب کون سے آپشنز مزید ایسے ہیں جو اکوائی متحدہ کے پلیٹ فارم سے بروے کر لائے جا سکتے ہیں جنگ بندی کے لئے دیکھیں اب جو اکوائی متحدہ ہے اس کی ایک بڑی پرابلم یہ ہے کہ اگر بڑے جو میمبران ہیں جن کے پاس ویٹو پاور ہے اگر ان میں سے ڈس ایگریمنٹ کسی کا ہو جائے تو پھر وہ اس کے لئے ریزولوشن پاس کرنا ممکن نہیں رہتا اور ایک میمبر بھی ویٹو کر دے گا تو جو امریکہ کر رہا ہے اس سٹیج کے اوپر تو اس وقت جو آپشن ہے وہ آپشن وہ یہی ہے کہ اس میٹنگ کے باہر جو ہے میمبران پرسویڈ کریں ایشیوز کو ریز کر کے کوئی ایک کمپرومائز فارمولا تیار کرنے کی کوشش کریں اور امریکہ پہ ایک قسم کا دباؤ رکھنا ضروری ہے ایک دباؤ تو امریکہ پہ ہے جس طرح بھی کہا گیا کہ امریکہ کے اندر بھی جو ہے یہ جو معاملات ہیں ان پہ ایشیو کھڑا ہو گیا ہے امریکہ کی گورنمنٹ پہ پریشر ہے کہ انسانی جو معاملات بگڑ گئے ہیں وہاں اس میں امریکہ کس طرح اس قسم کی پولیسی کو چلا سکتا ہے تو اسی طرح یورپ میں بھی ہیں تو اگر اس طرح مختلف حکومتیں اور ریاستیں یہ پریشر بیلڈ کریں تب تو وہ ہو سکتا ہے لیکن اقوام متحدہ بزاتے خود جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی وہ ہوسٹیج ہے اس چارٹر کی جس میں پانچ میمبران کا ڈومیننس ہے لیکن ان کی ڈومیننس چارٹر کی وجہ سے نہیں ہے اگر ان کی اس لیے ہے کہ بین القوامی سطح پر ان کا ویٹ اتنا زیادہ ہے کہ وہ کسی کام کو بھی گربڑ کر سکتے ہیں اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ آپ کو یہ سمجھنے چاہیے کہ امریکہ اس لیے اسرائیل کو کھلی چھٹی دے رہا ہے کہ امریکہ کی پولیسی میڈلیسٹ کے بارے میں پچھلے ہم بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو مخالف کو ہوتے ہیں ان کو خراب کیا جائے ٹھیک لیکن آپ نے کہا اس سارے کرائیسز میں پریشر بیلڈ کرنے کی ضرورت ہے سعافی صاحب سعودی عرب کہہ رہا کہ غزہ میں فوری جنگ بندی ضروری مگر دنیا سے ترجیح نہیں دے رہی کیوں عالمی برادری ناکام نظر آرہی ہے جنگ بندی کروانے میں دیکھیں اقوائے متحدہ کے پلیٹ فارم پہ جب اقوائے میں عالم اس قابل نہیں ہے کہ اسرائیل کو ان کے مظالم سے روکے تو مسلم امہ کی کہنے پہ آہ توڑا ہی اسرائیل جو ہے اپنی جنگ کو ختم آہ کر دے گا یا امریکہ باز آ جائے گا لیکن ایک بات آہ بلکل اب واضح ہو چکی ہے ویسی بھی پہلے بھی اس میں کوئی ابحام نہیں تھا کہ اس جنگ میں امریکہ براہ راست ایک فریق آہ شروع کے دن سے رہا ہے لیکن جنگ بندی کو اقوائے متحدہ میں ویٹو کرنے کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اب امریکہ بازابتہ طور پر اسرائیل کے ساتھ ان جنگی جرائم میں پارٹنر بن چکا ہے دنیا آج نہیں تو کسی ایک سٹیج پہ ضرور امریکہ کو یہ بات امریکہ نے واضح کر دیا کہ وہ بھی اس ظلم میں برابر کا شریک ہے آہ آج کی پروگرام سے اجاز دیجئے آج سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی